پاکستان کے مسائل اور وسائل انٹرنل اور انٹرنیشن سطح پر حل کرنا اپنے ملک کو بزنس سٹیٹ اور اپنے ملک کے نوجوانوں کے لیے انٹرنیشن لیول کو بزنس کے موقع سرام کرنا پاکستان جمعہ پارٹی کا منشور ہے پاکستان جمعہ پارٹی کا منشور واضح ہے کہ پورے پاکستان کی رنپونسل لیول پر کسی بھی رنگ و نصر و مصر پر پرکہ واریت سے بارتا ہو کر پاکستان کے عوام کو ایک پیش پر لا کر تعلیم دینا سہر دینا تحفت اور انصاف دینا میرے ملک کی معیشت اور کسان بھائیوں کی محنت پر میرے ملک کے نوجوانوں کو روزگار پرامڈ ہوگا میں ایسا پاکستان جمعہ پارٹی چیئرمن خان مزاکر شاہ پاکستان جمعہ پارٹی کے تمام روزہ داران ممبران موجس الیکٹرونک میڈیا فرنڈ میڈیا اور تمام آنے والے کتنی بھی عمال ساتھ اس کاروانی شریف سب کا مشہور ہوں پاکستان زندہ بات پاکستان رخان پارٹی بہتنی بھائی نافس مجھو نوجوانوں کو انٹرنیشنل لیول کس طرح کیا پہ بیلیر بہت جا رہے ہیں کس نے لگایا ہے کیوں لگایا ہے کس مقاصل کیلئے لگایا ہے ہماری ترقی ہمارے نوجوانوں کو اس طرح کا پلیٹروم نہیں دیتا ہے جیسے میرے پاس ایک سروے کی ایک اپورٹ آئی ہے کہ سالانہ میرے ملک کا نوجوان ہوئی ہے تقریباً 3,000 پلس جو ضائع ہو رہا ہے کس کی مضمہ جو آؤٹ آف کنٹری ان لیگل بیسے جا رہا ہے اسی طرح اگر آپ باہر چڑے جائیں تو میرے ملک میرے ملک کی ڈگری اور باہر ممالک کی ٹرائنگ لیسنس کی ویلیوز ہیں یہ ہمارے ملک کا آلہ ہے اس کے لیے ہم سمار انڈسٹری اور تمام خوب آن لائن بزنس ویب سائٹس جو پاکستان میں آ سکتی ہیں جو بلا وجہ ذرہ ذرہ چاہے اپنے مقاسد کے لیے اپنے مفادات کے لیے روکیں گے انشاءاللہ میں اس پر ورک کر رہا ہوں میں لاسٹ شکل ہو جیئے میں نشنل سمجھ میں کسی مقاسد کے لیے گیا تھا میں تمام دعوت سے ملک ملا ہوں کیا یہ جو ہے ہم اس ملک کے نوجوانوں کو کسی کی رنگ و نسل اور مذہب سے بالتہ ہو کے لیے اچھا اپنے دماؤں ہوئیے کریں جس سے میرے ملک کے نوجوان اچھی زندگی پسر کر سکتے تھا جہاں بڑے شہر ہیں وہاں تو الحمدللہ بہت اچھا نظام چلے لیکن اگر ہم مضافاتی علاقے میں چلے جائیں تو بہت براد ہے تو میرا نہ تو کسی مشن پر ہے کہ میں اوپر جا کے بس اپنا ووڈ لیا سارا معاملات کے نہیں میں نے لاسٹ نی پی ایک الیکشن کی کنٹس کی تو میں نے کسی کو وڈ پر نہیں گا میں نے کہا آپ کے پاس یہ تمام میرے بھائیں آ رہے ہیں ان سے کہو کہ ہمیں وہ پروگرام دو جس سے میری آنے والی نصر کی بہتری ہو میں نے اسمال انڈسٹری کی شکل میں ہو یا کچھ ایسا ہیگری کلچر جیسے اپورٹ از اپر ہم چائی تو میرے رحال سے ہر بندہ پیتا ہے ہم سالانتہ سے بارہ روپے کی چائی اپورٹ کرتے ہیں اور گھروں میں پیتے ہیں اگر ہمارا ہیگری کلچر دپارمنٹ اتنا سٹرونگ ہو جائے در آنکہ ہے کرنے نہیں کیا جا رہا ہے تو میرے ملک میں تو کسان آپ دو تین ارب کا ہی کام کرلے شروع میں ملکہ یہ پاڑی لاکھ آپ سے سارا ہے جتنا یہ پاکستان میں بہت اعلیٰ ہے کینئے کا آپ بہت ایدر دیگر سرلنگا کا دیگر میں جو جو بندیس لیکٹ بھی بناتی ہیں ان طرح ہمارے ہاں اسمال انڈسٹری پر کوئی فوکس کیا ہے اور ہمیں بڑے بزنس کو تب سوچتے ہیں بہت بڑی انڈسٹری آگا ہے ہم بہت بڑے اچھے طرح سے ہم کامیاب ہو جائیں گے لیکن نہیں تو ہماری کامیاب کس مار انڈسٹری ہے اس مار انڈسٹری ہے دیکھیں سمپل شواہ ہے کہ پاکستان میں فانگارٹی کا مقصد اپنے ملک کو بزنس سٹیٹ بنا ساپ وہ بزنس سٹیٹ بنے گا جیسے کہ میرے ساتھ ستیس سائٹ سے کابل کے پاس ستر بیاستیں ہیں رشیا پورا ہے سٹیٹ پر ہمارے ساتھ مزید اور بھی کنٹری سے ہم ملکے پھر سب بلین کریں کہ ہم اپنی سوالے دسٹرک پورے پاکستان میں انہیں چین اوٹ ہو گیا کجرات ہو گیا یہ پر تجاب سے باہو آتا ہے سیار کورٹ ہو گیا اور کئی سیار دسٹرک پورا ہوتی ہیں اسی طرح اکیب ہوتے بلوچستان کے سن کے گلگت بلکستان اور کشمیر ہیں ہمارا بلین ہمنا چاہیے کہ ہم نے تمام سوروں کو تمام دسٹرک کو کس طرح بزنس پلیٹ فارم دینا ہے نوجوان کو کیوں کہ اگر سیار کورٹ میں نوجوان ہے یا لاہور میں نوجوان ہے یا پنجاب کی کسی بھی دسٹرک میں نوجوان ہے اسی طرح بلوچستان میں بھی ہے سن میں بھی ہے درودی سن کا پورا عالم ہمیں ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہمیں ریالیٹی نہیں دکھائے جاتے ہماری قوم کو ریالیٹی نہیں دکھائے جاتے تو میرے یہ جتنے بھی میرے ساتھ الحمدللہ فورٹی تھاؤزن پلس نوجوان ہیں اس وقت میرے ساتھ پاکستان ری فارم پارٹی نے کندے سے کندہ ملا کر چل رہے ہیں میرا مقصد چیتنا ہی ہے میرا مقصد سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے میں ایک حصہ کیا ہے یا ہم پاکستان ری فارم پارٹی کے سدار ہم اسی لئے شامل نہیں ہوئے کہ ہم غورٹ لیں سیٹوں پہ جائے اور غائب ہو جائے نہیں انشاءاللہ میں اپنے یہ میرے جتنے بھی سیہر اکنمائیاں موجود ہیں میں تبھی بھی جیتنے کے لئے نہیں لگا میں سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لئے انشاءاللہ اپنی پوری آخری کترے تک اس پروں کے لئے یہ میرا بات ہے اس میں کیا چیزیں آپ کو اپنے کھڑتے ہیں جس میں ایک سمار انڈیسٹری انہیز ایک دیکھیں سمار انڈیسٹری میں کئی ایک پروڈکٹ ہیں جو ہم ایزیلی پاکستان میں پروائیڈ کر سکتے ہیں اپنے نوجوان کو پچھتی ہیں جس سپورٹس لوٹ سے وہ ہمارے پاس یہاں بند ہو رہا ہے لیکن اس طرح ہم سیل نہیں کر باتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹیکسٹائل تھے اس کے علاوہ آپ کراچھتے جائیں یعنی ہم ہر طرف لیڈر انڈیسٹری ہمارے پاس ہے چینوٹ چلے جائیں گجرا چلے جائیں گجرا چلے جائیں میرا مصل یہ کہ میرا میری اوم کا بچہ اگر سکول نیڈر کر رہا اس کے بعد پڑھنا جا رہا تو کم سے کم اپنے اس کے ماں باک کو یہ نہیں چاہیے ایروپی زمینیں گجریں ادار نہیں اگر جو بچے کو پڑھائیں میرا مصل ہے میرے ملک کا نوجوان اگر پڑھنا پڑھنا یہ ہو کہ میرے کھل کے نوجوان کو روزار دینا اس طرح ایک پڑھنا چاہیے ہمارے پاس کہ میرے اتنی ماہ بینے ہیں کہ گروں میں بیٹھنی نہیں تو سب سب ان کی لینی نہیں تو اگر اپنے چینل پر اپنے نوجوانوں کو اور جس جس پڑھ پڑھ دیں دیکھتے جائے پاکستان پارٹی واضح پیغام ہے کہ میرے ملک کے نوجوان کو اسپیشلی میں ہریپور میں پیٹھ چانسل سے مجھے یہاں سٹوڈنٹ کتنے گریجویٹ ہوتے ہیں مجھے کہ ساڑھے ساڑھے ساڑھا ہزار کی میری فگر ہے اب ساڑھے ساڑھا ہزار کی میری دیگری دینا تو میں ان اداروں سے جو اس مسائل کو دیکھ رہے ہیں یا انٹرنیشنل بیریر میں کسی سے کسی کے ارزام لگا رہا رہا ہوں کہ ہمارا مقصد ارزام لگانا نہیں پاکستان پر پارٹی کا مقصد ہے اس مسائل کا حل لگ جس مسائل سے میری قوم کے مائے بینے گزر دیں یہ فاضح لگام ہے ہم کئی ایسی انجسٹری پر کام کر رہے ہیں ہم ہمارے پاس بہت بڑے 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 پر رہے ہیں لیکن ہم آپ کے پر لیف ناکھ دارہ پڑی ملت اگر کل چاہ دیپارٹمنٹ میں چلے جاؤ میں اینجسٹری بڑے بڑے وہ دن دور نہیں کہ ہم کر ہم ٹریکٹیکلی کرنا چاہتے ہمارے پاس دیکھتو نہیں کہ ملت جو بڑے اس کے بعد ہم بڑے دیکھتو آپ سکرینج میں نظر آئیں گے اگر ایک پیشلی کا پٹن پیس چاہ ہے ہم پوٹ کر رہے ہیں ہم سرگوہدر پر فوکس نہیں کر رہے ہیں پوٹ فوکس نہیں کر رہے ہیں ہم ساتھ افغانستان سے لے کے رشت تک میری قوم کو جان گوچ کے پیش چھوڑا گیا میرا نوجوان کو جان گوچ کے پیش چھوڑا گیا یہ مقصد ہے میرا اس کے علاوہ جو کچھ بھی کہیں ہمیں ہمیں بنانی بھی ملنگی سب کچھ زراعب کے حوالے سے آپ نے بات کی اگری سیکٹر کے حوالے سے جتنی بھی پارٹی آتی ہیں وہ اسی پہ بات کرتی ہیں ہمارا کستان جو اینا پسماندہ ہے فرپلائزر کی بات کریں ڈیزل کی بات کریں ویڈ سیکٹر میں چلے جائیں جہاں بھی چلے جہاں بھی فیملی میمبر پس ایک ہفتہ ہی لئے گیا جب بہت گر کے اندر پلاند انہوں نے گھنس کاٹنا شروع گیا جی جب یہ ہفتہ رہا رہا ہوں تو انہوں نے دوبارہ ہی گھنس آیا اور بکریا کو ڈالا دے میں ہم سکتے کیا روکیٹ سائنس ہے ہمارا مقصد واضح ہے ہم نے اپنی کسان کو فیسلیٹی دینی جو برابر ہمارے کارٹریز کے لوگ دے رہے ہمارے ساتھ کیونکہ اگر ہمارے کسان مضبوط ہوں گے ہم مضبوط ہوں گے ہماری ایک سپورٹ پوالیٹی ہماری انٹرنل ہمارے پاس بدقسمت یہ منیجمنٹ کی بہت دردہ تمہیں میں لاز ہو چکی لیکن ہم ریپیر کر 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 لگا گے اس کو دوبارہ چلانے کی کوشش کیا مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ ہماری پیشنی آنے کی لوگوں کی باہر نکل دیئے پیسے باہر نکل دائیں خود آرہ اس ملکی لی باہر انڈسٹری ایک ریکلچر مصبوط کرنا اس میں لینڈسٹری کھی ریکلچر کھی اس میں میرے بلک کے نوجوان کا احساس آنی اس میں ہمارے جو آگ آرسیز پاکستانی ہے ہم نے ہر دیکھتا ہے کہ ہم کس طرح اپنی ملکی محیشت کو مصبوط کرسکتے ہیں لازم نیشنی سبھی میں ایک کیمٹ سب گیا تھے سب کی رائے لے رہے تک کس طرح ہم بزنس سٹیٹ بنائیں اپنے سیمپل فریز آن بنائیں جس سر اور کنس نے بنائے سوارا پورٹ پر ایک نیشنل 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 لوگوں کو ایک کمپنی 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 دیں گے آپ آگر اپنی انمیسمنٹ کریں آتیے کہ ہم اس چکر میں رہیں کہ ہم آئے گا کر دے گا تو من سلوو والا نظام ہتم ہم نے اپنے باسروم کے ساتھ روش کر روکر دکھائیں گے انشاءاللہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے جس طرح ہم اسمار انڈیویسی پر زیادہ تر ورک کر چکے 300 مجھے اپنے دارے کا وزیٹ کرایا تقریبا ایک بیلڈنگ بندی ساڑھے تین کروڑ فیر میرے ساتھ ہمارے صدر سام کروڑ سے تو وہ سین بیلڈنگ کی جو پرائز ہے وہ گورنمنٹ بنا جو ساڑھے تین کروڑ کروڑ ساڑھے کروڑ کمال بنای گی اس طرح کو خلائی ادارے اس بلک کو مضبوط نہیں کر سکتے جو پاکستان کے 300 پلس 300 کے قریب جو پاکستان تو چلا رہے جو پاکستان کی کسٹرکشر چلا رہے انہوں نے اس طرح پتھانا ہے ان میں سے ہم تعلیم لیڈیو کو ستن کر گئے میں کسی بھی عزام نہیں لگا رہا جس کی جتنی سوچ ہے جس کی جتنی ہاتھ تک کام کارا لگے انشاءاللہ ہم نے نیک نیسی کے ساتھ اس بلک کے نوجوانوں کی اور اس بلک کی معیشت کوئی کوئی دوسرا ہمارے پاس بیعت نہیں اگر ہم اس کے معیشت کو منبوط گئے تو ہم آگے سروائد کر پائیں گے اس طرح چندے لے کرزے لے کے معاملات سنائیں کو کس طرح زیادہ دیر کیونکہ ہمارے جتنے دشمن ہیں جتنے ہم نے معاملات کی اس طرح ہمیں ہر طرف سے پیانے کی کوشش کی جا گئے اس لی میں کہ میرا کسی بھی پارٹی یا کسی بھی رنگ مندصر اور مدد سے کوئی بھی نالگی جسے کہتے ہیں کہ رہنا دینا کوئی نہیں میرا مقصد یہ کہ آؤ بل کر اس ملک کی معیشت کی لیے ہاں آگے بہتری کے لیے کام میں پیشے پیشے چھوڑ دوں لیکن جو میں سجیشن کروں اس ملک کے دکشن میکنٹ اس طرح پروپل نظام ہوئی بن پا رہے اس کے باوجود میرے ساتھ میری موجود ہے ہم نے خود یہ خود یہ سجر کرتے ہیں اور انشاءاللہ 40 ڈال سمائی میمبر شکال اور پاکستان ہو چکیے اور یہ کارما جاڑی ہے اور خوشی کے باتے کہ نوجوان بہت جب نوجوان آئے انشاءاللہ چینج فٹویٹی پیبل کی ضرورت ہوگی اور آنے جانا ہم سمپل بہت ہوگی مستان کے مسائل اور وسائل انٹرنل اور انٹرنیٹ سلطہ پر پھل کر